مووی کا سٹارٹ سی کے پاس آئیلنڈ پہ ایک کونمنٹ سے ہوتا ہے وہاں کی ایک لڑکی میری سیم ہے سویم کرتی نظر آتی ہے جو ننس کو بالکل اچھا نہیں لگتا میری ایک بہت ہی بغاوت پسند لڑکی ہے اسے کھل کے جینے کا شوق ہے اور اسے ہمیشہ سزا ملتی ہے اب وہ ایسی کیوں ہیں یہ ہمیں اگلے ہی سین میں پتا چل جاتا ہے میری فرانس کے ایک بہت ہی مشہور اور طاقتور کنگ لویس کی بیٹی ہے جو بہت خود پسند ہے اس نے میری کو اون نہیں کیا تھا اسی لئے وہ کونونٹ میں رہتی ہے لویس ایک بہت ہی ایکسپنسف جنگ جیت کے واپس فرانس پہنچتا ہے تو وہاں اس کی دشمنوں کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی سیلیبریشن کے بیچ اسے گولی مار دیتا ہے اس وقت لویس جو سن کنگ بھی مانا جاتا ہے اسے احساس ہوتا ہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے ہے تو وہ ایک انسان ہی جس نے ایک دن مر جانا ہے لویس کو ڈاکٹر اسے ایمورٹلیٹی حاصل کرنے کے لیے مرمیٹ کو پکرنی کو کہتا ہے ڈاکٹر لویس کو یقین دلاتا ہے کہ مرمیٹ کی شکتیوں سے وہ ایمورٹل ہو سکتا ہے اسی لئے لویس فوراں اپنے خاص پائرٹ ایو کو سی کے بیچ و بیچ مرمیٹ کو پکرنی بھیج دیتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرمیٹ کپل کو پکرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر انہیں صرف فیمل مرمیٹ چاہیے تھی اسی لئے وہ اپنے ساتھیوں کو میل مرمیٹ کو واپس چھوڑ دینے کے آرڈرز دے کے واپس کیسل کی طرف مر جاتا ہے لویس یہ خبر ملنے پر بہت ہوش ہوتا ہے پر اس کا پریسٹ اس سے خوش نظر نہیں آتا کیونکہ اسے یہ ایک سن سے زیادہ اور کچھ نہیں لگ رہا تھا پر ڈاکٹر بہت کانفیڈنٹ تھا کہ سولر ایکلپس ہونے پر وہ مرمیٹ کو مار کے اس کے ہارٹ سے کنگ کو ایمورٹلیٹی دلوا سکتا ہے پریسٹ اس ایونٹ سے پہلے لویس کو میری کو بھی کیسل لانے کو کہتا ہے جو لویس مان جاتا ہے اسی لئے پریسٹ میری کو لینے کانونٹ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ میری ایک بہت اچھی میوزیشن ہے کیسل آکے کانونٹ سے باہر کی دنیا دیکھ میری بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے لیکن ابھی بھی لویس اس بات کو دنیا کے سامنے نہیں لاتا کہ میری اس کی ڈاکٹر ہے اسی لئے پریسٹ میری کو ایک میٹ کے ساتھ چھوٹے سے روم میں بھیج دیتا ہے لویس پھر سے پریسٹ کو مل کے سٹرکٹ آرڈرز دیتا ہے کہ جب تک وہ نہ چاہے کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ میری اس کی بیٹی ہے اب اچانک میری کو کیسل لانے اور اس بات کو راز رکھنے کہ وہ اس کی بیٹی ہے کہ پیچھے لویس کی کیا چال ہے یہ تو آگے ہی پتا چلے گا میری کو اس کی میٹ کیسل کا ٹور دے رہی ہوتی ہے تو ہر کسی کی نظر میری پہ ہی رہتی ہے کیونکہ اس وقت وہ ایک میسٹری گرل ہے جسے کینگ کیسل کیوں لائیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا میری کے فاؤنٹین دیکھتے ہوئے ایک دم کینگ وہاں آتا ہے جسے دیکھ میری نرویس ہوئی پانی میں گر جاتی ہے پر آخر ہے تو وہ کینگ کی بیٹی ہی اسی لیے وہ اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کرتا ہے ایو مرمیٹ کو لے کے کیسل پہنچ جاتا ہے کینگ ایمورٹلیٹی حاصل کرنے کے لیے اتنا پاگل ہوتا جا رہا تھا کہ وہ پریسٹ کی ایک نہیں سن رہا تھا اسے بس وہی صحیح لگ رہا تھا جو ڈاکٹر اسے کہتا ہے جب وہ مرمیٹ کو دیکھنے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ مرمیٹ کی حالت اچھی نہیں ہے نہ وہ کچھ کھا رہی ہے نہ پانی سے اوپر آ رہی ہے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے ریچول کے لیے مرمیٹ کا ہیلتی رہنا بہت ضروری ہے اس لیے لویس ایو کو وارن کرتا ہے کہ وہ مرمیٹ کا خیال رکھے ورنہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا سینز میری پہ شفٹ ہوتے ہیں جو میوزک کی پریکٹس کر رہی تھی تب ہی اسے احساس ہوتا ہے جیسے کوئی اسے بلا رہا ہو اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے میری کیو میں مرمیٹ کے پاس پہنچ جاتی ہے میری مرمیٹ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی ایو وہاں پہنچ کے اس پہ غصہ ہونے لگ جاتا ہے میری اسے بتاتی ہے کہ مرمیٹ نے اسے یہاں اپنی میوزک کی آواز سے بلایا ہے جو اب وہ استعمال کر کے پوری دنیا کو سنائے گی ایو یہ سب دیکھ بہت حیران ہوتا ہے اگلے دن جب میری وہی میوزک پلے کرتی ہے تو لویس کو بہت پسند آتا ہے اور وہ پریسٹ کو آرڈر کرتا ہے کہ میری کو بال پہ لائے جائے میری کی میڈ اسے بال کے لیے تیار کرتی ہے پر میری کو وہ لکھ بلکل پسند نہیں آتی جب وہ اپنی سمپل اور خوبصورت سے لکھ میں بال کے لیے پہنچتی ہے تو سب اسے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ان کی نظر میری سے نہیں ہٹتی ہے پر ابھی بھی وہ اسے اپنی بیٹی ہونے کا ٹائٹل نہیں دیتا ہے پھر وہ میری کو دن سکھانے لگتا ہے اسی دوران ایک دم اسے میری میں اس کی مدر کا ویجن نظر آتا ہے اور وہ چونکے رک جاتا ہے میری زیادہ سے زیادہ وقت مرمیڈ کے ساتھ گزارنے لگتی ہے جس کی وجہ سے مرمیڈ کی حالت بہتر ہو جاتی ہے اسی سب میں میری اور ایو بھی کلوز آنا شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹر یہ سب دیکھ لیتا ہے اور وہ اپنی آگی کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے لویس میری کو اسی گارڈن میں لے جاتا ہے جہاں وہ اس کی مدر کی پینٹنگ بنایا کرتا تھا لویس زیادہ سے زیادہ وقت میری کے ساتھ گزار کے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لویس جین جو کہ فرینز کے بہت بڑے مرچن کا بیٹا ہے اسے اس کی مشکل حل کرنے میں مدد کرتا ہے اور جین کو اس کے فادر کی ساری پراؤپرٹی کا مالک بنا دیتا ہے جب لویس سب کے سامنے یہ انناؤنس کر رہا ہوتا ہے تب ہی جین کو میری اور ایو کو ایسے آئی کانٹیک کرتے دیکھ پارٹی میں جین اور ایو کے بیچ بحث ہو جاتی ہے میری واپس مرمیڈ کے پاس جاتی ہے اور اس بار پانی کے اندر جا کے اسے ٹچ تک کر لیتی ہے ایسے جیسے مرمیڈ کو بس میری پہ ہی یقین ہو ایو میری کو ایسا کرنی سے روکتا ہے کیونکہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے پر میری تو میری ہے وہ اس کی ایک نہیں سنتی لیکن میری کو پانی سے نکالتے ہوئے دونوں کافی کلوز آ جاتے ہیں جیسے ایک دوسری کو پسند کرنے لگ گئے ہوں آنے کے چکر میں میری زخمی ہو کے گر جاتی ہے اور اس کا ایک ہاتھ بری طرح ٹوٹ جاتا ہے ڈاکٹر تو اس کا ہاتھ کاٹنے کو کہتا ہے پر میری ایسا کرنا نہیں چاہتی اسے گوھر پہ یقین ہے وہ اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے اسی لیے لویس ڈاکٹر کو صبح تک انتظار کرنے کے آرڈرز دی دیتا ہے مرمیڈ ایو سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے میری کو یہاں اس کے پاس لانے کو کہتی ہے جو ایو سمجھ جاتا ہے اور میری کو مرمیڈ کے پاس لے آتا ہے میری کے پانی میں جانے پر مرمیڈ اس کے آس پاس گھومتے ہوئے گولڈن لائٹ نکالتی ہے اور میری کو بلکل پہلے جیسا کر دیتی ہے یعنی مرمیڈ کے پاس واقعی ہی ہیلنگ پاورز ہیں میری کو اگلے دن بلکل ٹھیک دیکھ سب بہت حیران ہو جاتے ہیں میری لویس ڈاکٹر اور پریسٹ کو رات ہونے والا سارا واقعہ بتاتی ہے جو سن کے ڈاکٹر اب مزید پکا ہو جاتا ہے پر یہ سب میری سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ مرمیڈ کو یہاں فرانس کے لوگوں کی بیماریوں کے علاج کے لیے لائے گیا ہے اسے لگتا ہے ایسا ہونے کے بعد وہ مرمیڈ کو فری کر دیں گے ایو سے مل کے میری کو پتا چلتا ہے کہ مرمیڈ کو یہاں فرانس کے لیے نہیں بلکہ صرف کینگ کے لیے لائے گیا ہے جو میری کو بلکل سمجھ نہیں آتا ہے دونوں واق پہ نکلتے ہیں تب ہی ایو میری کے پوچھنے پر اسے بتاتا ہے کہ وہ جین سے نفرت اس لیے کرتا ہے کیونکہ جین نے اس پہ جھوٹا چوری کا الزام لگا کے اسے جیل میں بند کروا دیا تھا ایو میری کو بہت خوبصورت سی جگہ دکھاتا ہے دونوں دن با دن بس مزید خریب آتے جا رہے تھے میری ایو کو کہتی ہے کہ اس کی وش مرمیڈ کو واپس آزاد ہوتے دیکھنا ہے دونوں ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے ایک بیوٹیفل سکس شیئر کرتے ہیں سینز کینگ پہ شفٹ ہوتے ہیں جو جین کو اپنے پاس بلا کے اسے یہ بتا دیتا ہے کہ میری اس کی بیٹی ہے اور جین کو میری سے شادی کرنے کو کہتا ہے جین تو پہلے ہی میری کو پسند کرتا تھا اور کون کینگ کا داماد نہیں بننا چاہے گا اس لیے جین فوراں ہاں کر دیتا ہے پریسٹ کو کینگ کا یہ فیصلہ بھی پسند نہیں آتا اس کا کہنا تھا کہ کینگ کو میری کی مرضی پوچھ لینی چاہیے پر لویس کو میری کی مرضی سے کوئی مطلب نہیں تھا پریسٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ لویس سے کہتا ہے کہ اسے اتنا بھی خود پسند نہیں ہونا چاہیے یہ اسے اچھا کینگ چاہے بنا دے پر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بننے دیگا میری واپس مرمیج سے ملتی ہے جو اسے اپنی بیک کا سہارا دے کے انڈرو وارٹر سوئم کرتی ہے یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ مومنٹ ہوتا ہے اس کے بعد گنگ میری کو اپنے روم میں بلا لیتا ہے جہاں وہ میری پر ریویل کرتا ہے کہ میری اس کی بیٹی ہے لویس بتاتا ہے کہ میری کی موم بلکل میری کی طرح بغاوت پسند تھی لویس کو یہ پتا چلنے سے پہلے ہی کہ میری اس کی بیٹی ہے میری کی موم اسے کانونٹ میں چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلی لویس اسے مزید بتاتا ہے کہ وہ ایک خود پسند انسان ہے اسے بس اپنی اور فرانس کی بہتری سے مطلب ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے میری کو یہاں بلایا ہے اس وقت فرانس جنگ کی وجہ سے بلکل غریب ہو چکا ہے اور وہ میری کی جین سے شادی کروا کے اس کا پیسہ حاصل کرنا چاہتا ہے میری یہ سن کے ٹوٹ جاتی ہے پر لویس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میری روتے ہوئے وہاں سے نکل آتی ہے لویس بے شک ایک پتھر دل انسان ہو لیکن اپنی بیٹی کو ایسے دکھی کر کے وہ خود بھی سکون میں نہیں تھا پریسٹ مرمیٹ کے پاس جاتا ہے اسے مرمیٹ کے ساتھ ہونے والی نائنصافی بلکل پسند نہیں آ رہی تھی اسی لئے وہ ڈاکٹر کو جا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس کی ایک نہیں سنتا اُلٹا اسے برا بھلا کہہ کر وہاں سے نکال دیتا ہے میری اپنے روم سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر لویس نے اس کے گیٹ پہ گارڈز کو کھڑا کر دیا تھا اسی لئے وہ ونڈو کی مدد سے نکل کے مرمیٹ سے ملنے جاتی ہے جو اسے اپنے ویجن دکھانے والی پاور کی مدد سے پاس دکھاتی ہے کہ کیسے ایو اور اس کے ساتھیوں نے اسے پکڑا تھا پر اس سب میں میری یہ دیکھتی ہے کہ ایو دل کا صاف انسان ہے یہ سب وہ بس مجبوری میں کر رہا ہے لویس کو ایسے ایمورٹلیٹی کے لیے دن بھا دن پاگل ہوتا دیکھ پریسٹ پریشان ہونے لگ جاتا ہے اب جبکہ لویس اس کی ایک نہیں سن رہا تھا تو پریسٹ اپنے جوب چھوڑ کے وہاں سے نکل جاتا ہے ایو اپنے دوست کے ساتھ ڈاکٹر کے پلان کا پتا کرنے جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ ان کا ارادہ مرمیٹ کو مارنے کا ہے تو وہ یہ نیوز دینے میری کے روم کے پاس جاتا ہے پر وہاں اسے ڈاکٹر پکڑ کے جیل میں بند کر دیتا ہے میری کے روم میں واپس آنے پر ایو کا میسج مل جاتا ہے اور اسے جب پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ مرمیٹ کو مارنا چاہتے ہیں وہ غصے میں اپنے فادر کے پاس پہنچتی ہے لیکن لویس تو جیسے ہیوان بن چکا تھا اسے اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی اگر تھی تو بس ایم مورٹلیٹی حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے فرانس کا کنگ بننے کی اسی لیے وہ میری کو شادی کے لیے تیار ہونے جانے کا بول دیتا ہے ایو کو جب پتا چلتا ہے کہ میری کی شادی ہو رہی ہے تو اسے لگتا ہے اس میں اس کی مرضی ہے اسی لیے وہ اب بس جو کنگ کے آرڈر سے انہیں فالو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے پریسٹ میری سے مل کے اس کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے پر اس کے لیے وہ اسے ویڈنگ کے لیے تیار ہونے کا کہتا ہے میری کے ایسا کرنے پر وہ اسے گارڈ سے بچا کے بھگا دیتا ہے میری مرمیٹ کے پاس پہنچ کے دیکھتی ہے کہ ایو اسے مروانے کے لیے پانی سے نکالنے کی تیاری کر رہا ہے میری ایو سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہوئے مدد مانتی ہے اور یقین دلاتی ہے کہ مرمیٹ کو آزاد کر کے دونوں ویسی ہی زندگی گزاریں گے جیسے وہ چاہتے ہیں ایو اپنے ساتھیوں کو شپ نکالنے کا بول کے بھیج دیتا ہے خود میری کے ساتھ وہ مرمیٹ کو بریچ کے اس طرف لے جانے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے جہاں سے مرمیٹ سی میں چلی جائے گی لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا ڈاکٹر کو میری کے بھاگنے کا پتہ چلتا ہے تو وہ کیف میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ایو کے ساتھ ہاتھا پائی میں ایو کو گولی لگ جاتی ہے میری مرمیٹ کو ایو کے ساتھ بھاگنے کا بول کے خود ڈاکٹر کے ساتھ لڑنے لگتی ہے وہ ڈاکٹر کو رسی سے باندھ کے الٹا لٹکا دیتی ہے اسی دوران میں مرمیٹ بھی ایو کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے میری بھی فارن ہارس لیے وہاں سے نکل جاتی ہے لویس جو میری کے لیے کوٹ میں اس کی شادی کروانے کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا جب اسے یہ پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں سولجرز کے ساتھ میری کے پیچھے نکلتا ہے مرمیٹ ایو کو ہیل کر کے سی میں پہنچ جاتی ہے میری جب کلف سے سی میں چھلانگ لگانے پہنچتی ہے تو اتنی ہائٹ دیکھ ڈر کے روک جاتی ہے لویس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے میری ایو اور مرمیٹ کو صحیح سلامت سی میں دیکھ لویس سے کہتی ہے کہ اگر اس کے اندر دل ہے تو وہ مرمیٹ کو کچھ نہیں کرے گا تاکہ مرمیٹ اس کی بیٹی کی جان بچا سکے ورنہ آج وہ اپنے اندر کا انسان اور اپنی بیٹی دونوں کو کھو دے گا یہ کہتے ہی وہ پانی میں چھلانگ لگا دیتی ہے لویس کے اندر کی اچھائی جیت جاتی ہے اور وہ اپنے سولجرز کو روک دیتا ہے یہ دیکھ مرمیٹ میری کو جا کے ہیل کرتی ہے میری کے ٹھیک ہوتے ہی ایو اور میری کس کرتے ہوئے شپ پہ چڑ جاتے ہیں اور لویس دور سے کھڑا انہیں دیکھتا رہتا ہے لاس سین میں میری اور ایو شپ پہ سی کے بیچوں بیچ نظر آتے ہیں میری سی میں چھلانگ لگا دی ہے اور انڈر وارٹر جا کے مرمیٹ اور اس کی فیملی سے ملتی ہے مرمیٹ پھر سے اسے اپنے شولڈر کا سہارا دیتے ہوئے سی کے ٹور پہ لے جاتی ہے اسی بیوٹیفل مومنٹ کے ساتھ مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تینکیو فر وچنگ